مکہ کی وادی میرا گھر تھی یہیں میرا ایک مکان تھا اپنے وطن اور اپنے گھر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا میں اپنا فرض سمجھتی تھی میرے ہمسائیوں میں سے ایک گھرانے میں قریش کا معزز خاندان آباد تھا یہ عبداللہ کے گھر والے تھے مجھے بہت شوق تھا کہ میرا گھر صاف ہو کورا کر کر توبہ توبہ کہیں نظر آ جائے تو میرا دل مچل سجاتا اور میں اپنی جھاڑوں سے پورے گھر کو صاف کر ڈالتی جب اندر سے لے کر باہر آتی تو تمام کی تمام گلی بھی صاف کر دیتی کچھرہ جمع کرتی اور جلا دیتی تاکہ دوبارہ نہ پھیلے میرے ہمسائیوں کو میری یادت بہت اچھی لگتی تھی ایک دن آیا جو میری زندگی میں عجیب ارتعاش ڈال گیا میں بزار میں تھی کہ مجھے اپنے پڑوسیوں کے مطالق عجیب خبر سننے کو ملی دو دکانداروں کی باتوں میں مجھے عبداللہ کے بیٹے محمد کا نام سنائی دیا میں رکھ کر ان کی باتیں سننے لگی وہ دونوں کہہ رہے تھے ابو طالب کے بھتیجے محمد نے تو قیامت کھڑی کر رکھی ہے وہ لوگوں کو بوتوں کی عبادت اور باپ دادا کی پیروی سے روکتا ہے کہتا ہے کہ خدا تو صرف ایک ہے اور کعبہ میں رکھے تمام بوت ہمارے خدا نہیں ہیں باتوں کو نکالو اور ایک خدا کی پیروی کرو میرے جسم سے تو جیسے خون خوشک ہو گیا میرے مکہ اور میرے دین کو کوئی غلط کہتا ہے اور وہ بھی محمد بن عبداللہ وہ تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا تھا مجھے بے حد افسوس ہوا مگر غم و غصے سے میرا وجود کانپنے لگا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ مزا چکھانے کی ٹھان لی بڑے نیک امین اور صادق کہلاتے ہیں ہم تو جیسے ان کی بات ہی مان لیں گے اور میں تو ان کی بڑے دل سے عزت کرتی تھی اب میں ضرور مزا چکھاؤں گی اب میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے گھر کی طرف چل دی جو کچرہ میں روزانہ جلا دیتی تھی اسے ایک ٹوکری میں جمع کرنے لگی اسے جمع کرتی اور تاق میں رکھ دیتی جیسے ہی وہ میری کھڑکی کے نیچے سے گزرتے سارا کا سارا کچرہ ان پر انڈیل دیتی انتقام کی خوشی سے میرے قہ قہ چھوٹ جاتے تھے اب روز کا یہ معمول بن گیا یہ ظلم کرنا میرا مشغلہ بن گیا سوچتی تھی اس طرح تو میں اپنے خداوں کو بھی خوش کر رہی ہوں پھر میری عزمائش کا دنان پہنچا میں بیمار پڑ گئی بخار کی شدت سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا نہ گھر کی صفائی کر سکی اور نہ کھانا پکایا ہائی میرا اکیلہ پن کوئی پانی پلانے والا بھی تو نہ تھا بس سارا دن لیٹی رہی کیونکہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی اس عالم میں بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو برا بھلا کہنے لگی کہ ضرور انہی کی بددعا لگی ہوگی خیر مجھے کیا میرے لئے تو میرے خدا ہی بہت ہیں پورا دن اسے طرح گزر گیا رات بھی گزر گئی اگلا دن شروع ہو گیا مگر طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی دوپہر کا کچھ وقت ہوگا کہ دروازے پہ دستک سنائی دی خدا جانے کون ہے میں نے سوچا پھر اندر آنے کی اجازت دے دی وہ جو بھی تھا آیا اور کچھ کہا مجھے السلام علیکم کی آواز سنائی دی میں ہوں کر کے رہ گئی اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی مگر آنکھیں نہ کھول سکی درد اور کمزوری اس قدر تھی کہ آنکھوں سے صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا نیم بہوشی کی کیفیت میں تھی تھوڑی دیر بعد سوچا کہ خدا جانے کون تھا اور کہاں چلا گیا اچانک مجھے کچھ پکانے کی خوشبو آنے لگی اور ساتھ ساتھ جھاڑو کی آواز بھی سنائی دی میں نے سوچا کہ کوئی نیک انسان ہے انسان ہے یا کوئی روح جو میری نیکیوں کے بدلے میرا ساتھ دینے آتی ہے انہی سوچوں میں میں ادھر ادھر دیکھنے لگی سر اٹھایا لیکن جب تک سر اٹھا پاتی وہ وہاں سے ہٹ چکا تھا یک دم مجھے اپنے کچھرے کی ٹوکری نظر آئی اس میں کچھرہ بھرا ہوا تھا میں حیران رہ گئی اور سوچا کہ یہ یقینا کوئی میرا جاننے والا ہے اسے معلوم ہے کہ میں کچھرہ جمع کر کے رکھتی ہوں اب شام دھلنے لگی میری طبیعت اب کچھ بہتر ہو گئی تھی وہ نیک سایا میرے پاس آیا اور برابر رکھی ہوئی میس بھر کھانا اور پانی رکھتے ہوئے جانے کی اجازت لے کر مڑا میں نے آواز دے کر اسے روکا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہنے لگا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا تو میرے رب کا حکم ہے یہ میرا فرض ہے میرے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا اللہ میں نے سوچا اللہ کیا ہوتا ہے میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اجنبی جسے میں نہیں جانتی مگر ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بیمار ہوں اور یہ کہ میں روز کچھرا جمع کرتی ہوں محمد پر پھیکنے کے لیے وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا میں آپ کی متعلق کچھ فکر من تھا جب کل سارا دن کئی بار آپ کی کھڑکی کے نیچے سے گزرا مگر تھوڑا سا کچھرا بھی مجھ پر نہیں گرا تو فکر ہونے لگی کہ شاید آپ گھر پر نہیں ہیں مگر آپ بزار کے علاوہ کہیں نہیں جاتی پھر مجھے یہی محسوس ہوا کہ شاید آپ بیمار ہیں اسی لئے خیریت دریافت کرنے آیا تھا آپ کی طبیعت کی زیادہ خرابی کی وجہ سے سوچا کہ کچھ مدد کر جاؤں میں کل پھر آؤں گا آپ کے صحتیاب ہونے تک آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے اور میں محمد بن عبداللہ ہوں اور وہ میری خیریت دریافت کرتا دعائیں دیتا چلا گیا میں اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی یہ وہ تھا وہ محمد بن عبداللہ میری عجیب سی کیفیت ہو گئی شرمندگی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ وہ تھا جس کی تکلیف میرے لیے خوشی کا باعث تھی مگر میری تکلیف سے تو یہ فکر مند ہو گیا میری مدد کو اور کوئی نہ آیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں تو انہیں تکلیف دیتی تھی برا بھلا کہتی تھی مگر یہ تو مجھے دعائیں دیتے چلے گئے اللہ کی طرف سے میری خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اللہ تو یہ اللہ ہی اس کا خدا ہے وہ جو کسی انسان کو اتنا نیک اور دوسروں کے لیے اتنا مہربان بنا دے وہ خود کس قدر رحمان ہوگا وہ رحمان اصل خدا ہے یا وہ جن کو میں پوچھتی ہوں میں صحیح انسان ہوں یا وہ جو ابھی ابھی آیا تھا میری زندگی اس دن کے بعد مکمل طور پر بدل گئی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اللہ کے رسول نے مجھے اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا میں نے توبہ اور معافی کا طریقہ سیکھا اور اپنے کرتوتوں کی اللہ سے معافی مانگی اس امید پر کہ نیک اور مہربان انسانوں کا بنانے والا سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم مجھے ضرور معاف کر دے گا مجھے موسیقی